علی صرف میرے امام کا نام نہیں ہے علی دنیا کے سب سے بڑے عالم کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے فیلوسفر کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے انجینئر کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے فہلوان کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے جنگجو کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے خطیب کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے جج کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے وکیل کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے کریم کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے استاد کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے سخی کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے عمام کا بھی نام ہے علی دنیا کے سب سے بڑے عالم کا بھی نام ہے اگر یقین نہیں آتا تو ہر بندے کے گھر میں قرآن پڑھا ہوگا آپ لوگ لمہیں کے لئے قرآن کھول کے دیکھئے اس میں وہ ذات درشاعت کیا فرماتی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْرِيم انسان کو ہم نے آسن طریقے سے بنایا یہ ہماری آسن طریق ہے تھوڑی در بعد پھر وہی ذات درشاعت فرماتی ہے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلَا اِمَّا شَاکِرَمْ وَا اِمَّا قَفُورَا پہلے ہم نے اس انسان کو آسن بنایا پھر ہم نے اسے آسن طریقے سے بنایا یہ ہمارا بہترین شاکار ہے اور یاد رکھے زمانہ جسے ہم نے احسن بنایا اس کا یہ ظاہرن ایک چھوٹا سا جسم نظر آ رہا ہے لیکن یہ ظاہرن چھوٹی سی نظر آنے والی بوڈی چھوٹی سی صرف بوڈی نہیں ہے اگر اس کے اندر جھانک کے دیکھا جائے تو اس چھوٹے سے جسم کے اندر ہم نے ایسا ایسا کمال رکھ دیا کہ اس کمال کے سامنے اٹلانٹک اوشن کم پڑ جاتا ہے اس کمالات کے سامنے خدا کی قسم ماؤنٹ ایوریسٹ چھوٹا پڑ جاتا ہے یہ دونوں جہان کم پڑ جاتے ہیں انسان کے بدل میں ہم نے کوالٹیز ڈھیر رکھ دیئے ہم بادہ کرتے ہیں وہ جس کوالٹی کو ڈیویلپ کرے گا وہ اس میں اوجے کمال کو پہنچے گا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ دنیا میں نگاہ دوڑا کے دیکھئے دنیا میں سائیوی اگرامی بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنی صلاحیت کو اوجا کر کیا انہوں نے اپنی کوالٹیز کو ڈیویلپ کیا انہوں نے دنیا میں بڑے سے بڑا نام کمایا ہر بندل نے اپنے آپ میں ڈھونڈا کون سا وہ کام ہے جو صرف میں کر سکتا ہوں مجھ سے اچھا کوئی نہیں کر سکتا اس کو جب وہ اپنی کوالٹی مل گئی اس نے اس میں محنت کرنی شروع کی وہ ساتھویں آسمان تک چلا گیا اس جیسا اس کام میں پھر کوئی دوسرا نہیں ہوا آپ کو نہیں یقین آتا تو دنیا میں نگاہ دوڑا کے دیکھئے آپ کو دنیا میں بڑے سے بڑا شاعر بھی ملے گا بڑے سے بڑا عالم بھی ملے گا بڑے سے بڑا کھلاڑی بھی ملے گا بڑے سے بڑا کوزہ گھر بھی ملے گا بڑے سے بڑا شیشہ گھر بھی ملے گا اچھے سے اچھا بال کٹنے والا بھی ملے گا اچھے سے اچھا سلائی کرنے والا بھی ملے گا اچھے سے اچھا گوشت دبا کرنے والا بھی ملے گا آپ کو اچھے سے اچھا جنگ جو بھی ملے گا آپ کو اچھے سے اچھا پیش امام بھی ملے گا آپ کو اچھے سے اچھا جج بھی ملے گا آپ کو اچھے سے اچھا بیریسٹل بھی ملے گا وہ ساتھ ارشاد فرماتی ہے لب کر کے تو نے پھر ہمارے مقابلے میں آکے کھڑا ہونا ہے تو ہم خیر خدا ہم بھی ایک چیز بناتے ہیں اس چیز کو ہم تری سرشت میں رکھیں گے اس چیز کا نام ہوگا فطرت تو چاہتر بھی اس فطرت سے دوری اختیار نہیں کر سکتا جیسے جیسے نیچر کہے گی تجھے ویسے ویسے چلنا پڑے گا فطرت کہے گی تو تجھے بھوگ محسوس ہوگی فطرت کا تقاضہ ہے تجھے پیاس لگے گی فطرت کا تقاضہ ہے تجھے نید آئے گی فطرت کا تقاضہ ہے تجھے درد محسوس ہوگا فطرت کا تقاضہ ہے تجھے دکھ تکلیف پہنچے گی تو ہم تیری فطرت میں یہ چیز رکھ رہے ہیں تو جتنا چاہے اپنی کوالٹیز کو ڈیویلپ کرے لیکن تو ایک وقت میں ایک صلاحیت کو اجاگر کر سکتا ہے کبھی بھی ایک وقت میں تو دوست کلاحیتوں کو اجاگر نہیں کر سکتا یہاں تو اپنی ایک کوالٹی کو ڈیویلپ کرنا شروع کرے گا تیری دوسری کوالٹیز دبنا شروع ہو جائیں گی تفن ہونا شروع ہو جائیں گی تھمنا شروع ہو جائیں گی نہیں یقین آتا تو بھرا پڑا ہے کراچی اس میں نگاہ دوڑا کے دیکھو بھئی جو اچھا کھلاڑی جو اچھا عالم ہے وہ اچھا زاکر نہیں جو اچھا زاکر ہے وہ اچھا خطیب نہیں جو اچھا خطیب ہے وہ اچھا شائر نہیں جو اچھا شائر ہے وہ اچھا خوزہ گر نہیں جو اچھا خوزہ گر ہے وہ اچھا عالم نہیں جو اچھا عالم ہے وہ اچھا کریم نہیں جو اچھا کریم ہے وہ اچھا جنگ جو نہیں جو اچھا جنگ جو ہے وہ اچھا جج نہیں بھی مارد خب کے پوری دنیا میں انسان اپنی ایک کوالٹی کو ڈیویلپ کر سکتا ہے کہیں بھی تو کمالات کو اجاگر نہیں کر سکتا کائنات آدم و علم میں واحد ذات ہے ایک میرے مولا علی کی جس کی ایک ذات میں خدا نے تمام کوالٹیز کو لاکے کٹا کر دیا تمام کوالٹیز علی علیہ السلام میں ایک وقت میں ڈیویلپ تھیں علی کا جانی دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ علی محراب میں تھے تو علی سے بڑا کوئی نمازی نہیں تھا علی میدان میں تھے تو علی سے بڑا کوئی جنگ جون نہیں تھا علی کے در پہ کوئی آگیا تو خدا کی قسم علی سے بڑا کوئی کریم نہیں تھا علی ممبر پہ تھے تو علی سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا علی ممبر پہ فیصلہ کر رہے ہے تو علی سے بڑا کوئی ججن نہیں ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے کیا ہوتا ہے سیشن کوٹ سزا سنا ہے تو ہائی کوٹ جانا پڑتا ہے ہائی کوٹ سزا سنا ہے تو وہ سپریم کوٹ اور سپریم کوٹ بھی اگر فیصلہ خلاف سنا دے پھر کہیں آگے اپیل نہیں ہو سکتا میں دعویٰ کر رہوں خدا کی قسم کائنات آدم و عالم میں دنیا میں کبھی کہیں بھی کوئی مائی کا لال علی کے فیصلے کو کہیں آگے اپیل نہیں کر سکا